اسلام علیکم پیارے بچوں آج جو میں آپ کے لئے کہانی لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے آلو میاں کی عدالت جی ہاں آلو سب کو بسند ہوتے ہیں اور آلو کے چپ سب بچے کھاتے ہیں نا یہ آلو کی کہانی ہے امی جی بہت زور کی بھوک لگی ہے جلدی سے بتائیں کہ آج کھانے میں کیا بنا ہے فیضان نے سکول سے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا بیٹا آپ پہلے اپنی وردی تبدیل کر کے ہاتھ مو دھولیں میں کھانا لگاتی ہوں آج میں نے مولی کا سالن بنایا ہے فیضان کی امی نے پیار بھرے لہجے میں کہا مولی کا نام سن کر فیضان نے برا سا مو بنایا پاؤں زمین پر پٹھا اور کمرے میں چلا گیا فیضان اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا زیادہ لات پیار کی وجہ سے زرہ زرہ سی بات پر بگڑ جاتا تھا کھانے میں جزن کوئی سبزی بن جاتی تو گھر میں ایک اوراں مچا دیتا اور دال سے تو اسے شدید نفرت تھی مگر ایک بات تھی کہ علو سے بنی ہوئی ہر چیز جیسے سموسے ٹکیاں پراتھے بڑے شوق سے کھا لیتا فیضان کی ابو کی محلے میں سبزی کی دکان تھی فیضان کی امی ابو اس کے دن بہ دن بڑھتے ہوئے ان نخروں سے سخت پریشان تھے فیضان کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر روز ایک کہانی اپنے ابو سے سن کر سوتا تھا ایک دن اس کے ابو نے بتایا کہ آج میری دکان پر ایک عجید تماشا ہوا کیسا تماشا ابو جی تماشے کا نام سن کر فیضان چونگ گیا اس کے ابو نے باش رکھی آج میں نے جب دکان کھولی تو دکان کے اندر مجھے شور سنائی دیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ سبزیوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں اور ہر طرف سے بائے کارڈ بائے کارڈ کی آوازیں آ رہی ہیں گاجر مولی اور شلجم نے تو چیک چیک کے ساری دکان سر پر اٹھا لی سبھی سبزیاں اپنے سردار آلومیا کے گرد جمع تھی اور اتجاج کر رہی تھی آلومیا نے سب کو چھپ کر آتے ہوئے کہا میری بہنوں اور بھائیوں سبھی باری باری اپنے مطالبات میرے سامنے رکھو تاکہ میں سب کے مسائل کا کوئی حل نکال سکوں سب سے پہلے چمکتی دمکتی لال سوک گاجر کھڑی ہوئی اور بولی میں اتنی خوبصورت شوخ اور چنچل ہوں انسان میرا جوس نکال کر پیتے ہیں تو ان کا جگر تازہ خون پیدا کرتا ہے اس کے چہرے پر شادہ بھی آ جاتی ہے پھر لوگ میرا حلوہ بھی بنا کر کھاتے ہیں تو اس سے ان کے دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے بچے مجھے کچھا کھاتے ہیں تو میں ان کو وائٹامین اے فراہم کرتا ہوں جس سے ان کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں اور ان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے مگر جب میرا سالن بنتا ہے تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے گاجر کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ کریلے نے سر اٹھایا اور اپنا راگ لپنے لگا اس نے کہا اگرچہ میں تھوڑا سا کڑوا ہوں مگر اندر سے بہت اچھا ہوں مجھے کھانے سے انسان کے خون کے سب زہریلے مادے ایک دم رفو چکر ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے میرا کڑواپن بچوں کو پسند نہیں آتا کیونکہ وہ تو میٹھی چیزیں پسند کرتے ہیں نا کریلے کی بات سن کر آلو میاں شلجم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ہاں بھئی شلجم تم بھی سن آلو اپنی رام کہانی اپنے سردار کی یہ بات سن کر شلجم کو اپنی ہنسلہ ہوا دیکھو سردار جی میں نے زمین کے اندر پیدا ہوتا ہوں اور اس مٹی کے بہت سے نمکیات جیسے پوٹاشیم سوڈیم اور کیلشیم وغیرہ اپنے اندر جذب کر کے خوب موٹا تازہ ہوتا ہوں تاکہ بچے مجھے کھا لیں اور ان کی صحت اچھی ہو مگر بچے تو مجھے مو ہی نہیں لگاتے جب تک میرے ساتھ چینی ڈال کرنا پکایا جائے میرا سالن کوئی کھانا پسند ہی نہیں کرتا شلجم کے بعد اب مولی کی باری تھی وہ بھی اپنے مطالبات سنانا چاہتی تھی وہ بولی دیکھو آلومیاں میری ہے بات سیدھی مجھے بچے بڑے سب سلاد میں تو پسند کرتے ہیں اور میرے بڑھنے پراتھے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں مگر بچے میرا سالن سیدھے مو سے نہیں کھاتے ان کو اندازہ ہی نہیں کہ مجھے پیدا کرنے والے اللہ میاں نے میرے اندر کتنے فائدے رکھے ہیں میں انسان کے جگر کی گرمی بھگاتی ہوں اور اسے تندروست اور توانہ بناتی ہوں مجھے تو جیسے کوئی پوچھتا ہی نہیں سب مجھے دیکھ کر مو پرے کر لیتے ہیں حالانکہ مجھے کھانے سے انسان کے میدے کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ مجھے مجھے کے کھانے حضم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اب ہم سب سبزیوں کا مطالبہ ہے کہ پیاز اور آلو کو پابند کر دیا جائے کہ جب تک یہ انسان کے بچے ہمیں سیدھے مو سے کھانا نہ شروع کریں وہ بھی کسی پکوان میں شامل نہیں ہوں گے ورنہ ہم سبزیوں کی برادنی میں سے پیاز اور آلو کو نکال دیں گے قدو کی بات سن کر آلو میان بولے میں تم سب سبزیوں کی خواہش کا اترام کرتا ہوں اور اپنی برادری کے آلووں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی اس وقت تک انسان کا بائر کارٹ یعنی کہ قطع تعلق کر دیں جب تک وہ باقی سبزیوں کو خوشی سے قبول نہیں کرتے آلو میان کی کہانی اور ان کا فیصلہ سن کر فیضان کو بھی سبزیوں کی قدر کا پتہ چل گیا اور اس نے اپنے ابو سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہر سبزی کو خوش دلی سے کھائے گا اس نے سوچا کہ پتہ نہیں اللہ کریم کی بنائی کس سبزی میں کون سا فائدہ موجود ہو اور ہم اس سے مو موڑنے سے اس فائدے سے محروم ہو جائیں